اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اللہ پاک آپ پر اور آپ کی فیملی پر اور پوری دنیا اور ہم سب پر اپنی خاص رحمت و برکت اپنی آفیت عطا فرمائی آمین سمہ آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائیں ہوں سمر سیزن کے لئے کیجول ڈریسز کہ ہمیں اپنا کرتہ یا کرتی کس ٹائپ کی اور کس طرز میں بنانی چاہیے لونگ بنانی ہے یا شوٹ بنانی ہے یا سیمپل یا ڈیزائنر ہر طرح کی ڈیزائننگ اور اس میں جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں کرتہ کرتی کے ڈیزائنز آپ دیکھئے اینڈ تک تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے اپنے سمر سیزن کے کیجول لون کورٹن کے ڈریسز کس طرز میں بنانی ہے تھری پیس لائیں ہیں ٹو پیس لائیں ہیں یا اوورال پرنٹ لائیں ہیں ہر طرز کے لون کے ڈریسز بنانے آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے جب آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کو دیکھیں گی کیونکہ ڈیزائننگ دیکھنے کے بعد ہی ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کونسا ڈریس بنوانا چاہیے کونسا نیک لائنز کونسا سلیز اور کس طرح کی دامن ڈیزائننگ ہو ڈوپٹہ کس طرز کا ہو اگر آپ کا تھری پیس سوٹ ہے لون کا ہے اس میں تو ڈوپٹے پر آپ کوئی بھی ڈیزائننگ آج کل تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا موڈلز جب اپنے ڈریس کی ڈیزائننگ کو دکھاتی ہیں اس پر اتنی زیادہ ڈیزائننگ کر دیتے ہیں کہ ڈریس کافی ایکسپینسیب بن جاتا ہے صرف اور صرف سٹیچنگ کی وجہ سے جب ہم انسٹیچ لیتے ہیں وہ اتنے پرائز کا نہیں ہوتا لیکن سٹیچ کروا لیں تو پھر وہ ڈبل تھریپل پرائز کا ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے ڈیزائننگ وہی کروائیں جو آپ کو لگتا آپ کے لیے کمفرٹیبر رہے گی کیونکہ ڈیلی ویئر میں ایسے ڈریسز بنایا کریں جن کی ڈیزائنی کم سے کم ہو جو زیادہ ڈیزائننگ والے ڈریسز ہوتے ہیں وہ عید اور مختلف ایونٹس پر آپ بنا سکتے ہیں ان میں ڈیزائننگ اتنی زیادہ ہوتی ہے میرے اپنے چینل پر اتنی زیادہ ڈیزائننگ والے ڈریسز بھی ہیں اور سیمپل سیمپل کیجول ڈریسز بھی ہیں لون کوٹن کے ڈیلی ویئر کے کیونکہ اس بار عید سمر سیزن میں آ رہی ہے اور سمر سیزن میں ہر کوئی چاہتا ہے لون کے کوٹن کے ڈریسز بنایا جائیں عید کے لیے بھی اور ہم کہیں آنے جانے میں بھی یہی ڈریسز استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل فیبرک ہے لون لون پاکستان میں تو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور انڈیا میں بھی ہر جگہ جہاں بھی ہمارے مسلم بہن بھائی رہتی ہیں سب کو لون فیبرک بہت زیادہ پسند ہوتا ہے موسم کی مناسبت سے لون کو ہر کوئی کیری کرنا پسند کرتا ہے اور یہ سپیچلی ہمارے پاکستان میں بنائی جاتی ہے بہت یہ اچھی اچھی جو کارخانے میلز وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر یہ تیار ہوتی ہے پاکستان کے بڑے فیمس شیٹیز میں لون کی بہت بڑی بڑی برینڈز ہیں وہاں سے بھی بائی کر سکتی ہیں برینڈی ڈریسز مختلف برینڈ سے مختلف ویب سائٹ سے جہاں سے یہ بنے بنائے تیار شدہ تھری پی سوٹ انسٹیچ اور سٹیچ بھی ملتے ہیں تو ڈیئرز اس طرح کی آئیڈیاز ویڈیو سے انفرمیشن لیا کریں ڈیزائننگ کو فولو کیا کریں کیونکہ میں اپنے چینل پر ہر طرح کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ لاتی ہوں بیگنرز بچیوں کے لئے سکانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ بچییں کچھ سیکھ جائیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں سلائی سیکھنے کے لئے کسی سلائی سینٹر جانا ہوگا نہیں بھئی آپ یوٹیوب پر بھی سٹیچنگ سیکھ سکتی ہیں اگر آپ یوٹیوب چینل دیکھ لیں دو چار پانچ چھ ساتھ آٹھ انگینت ویسے تو چینل ہے ہر کسی کے بتانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح لیکن سمجھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے سمجھ آتی بھی ہے یا نہیں کیونکہ سمجھانے والے تو اپنے طریقے سے ہی سمجھاتے ہیں اچھے سے لیکن سمجھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے کس کی بات سمجھ آتی ہے تو اس طرح بہت ساری ویڈیوز سے رائے لے لیا کریں چینل پر دیکھ لیا کریں کس کی آپ کو میتھرڈ آسان لگتا ہے سمجھ آتی ہے تاکہ آپ اسی طرح کے پیارے پیارے ڈریسز اپنے اپنے پیاروں کے بنا سکیں اگر آپ ٹیلر ہیں ایکسپرٹ ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز کو سیف رکھا کریں کہ کس طرح کے لون کوٹن کے ڈریسز میں ہمیں کیا ڈیزائنگ کرنی ہے ان میں لیسز کا استعمال کرنا ایمبرویڈری کا استعمال کرنا پیچز موٹیفز یا کٹ ورک ڈیزائنگ یا اورگنزہ فیبرک شیفون فیبرک کوئی بھی آپ فیبرک یوز کر سکتے ہیں دامن میں سلیز بوٹم میں ٹرازر بوٹم میں اور مختلف اسیسریز میں بھی آپ یہ ڈیزائنگ کر سکتی ہیں جو ہم اورگنزہ سے کرتے ہیں تو ہمارا کام ہے آپ کو آگاہی دینا ڈیزائنگ سے اور کٹنگ سٹیچنگ کے ڈی آئی وائی شوٹ کر کر اپلوڈ کرنا جس طرح سے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے سیکھنا آپ سیکھئے ہمارا کام ہے آپ کو سکھانا اور خوشی مقول کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور ساتھ ساتھ اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں کہ آپ کو کس کس ٹوپک کی ویڈیوز کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق